بڑی خبر ایک بار پھر سے ڈاکٹر رام منوحر لویا عوض وشفیدیالے کی پریچھاؤں کو لے کر جی ہاں اسٹرینٹس اب پورے دیش میں کورونا کا سنکرمت جس تیز گتی سے فیل لا ہے اس کو لے کر وشفیدیالےوں کی آوشیش بچی پریچھاؤں کو کرانے پر ایک بار پھر سے گمبھیر سنکر مڈراتا جا رہا ہے تو اسٹرینٹس اسی بھی بڑی خبر اگزامز کی ڈیٹ کو لے کر آ رہی ہے اتر پردیش راج کے ڈاکٹر رام منوحر لویا عوض وشفیدیالے سے تو اسٹرینٹس اس ویڈیو میں لاش تک آپ دیکھتے رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ڈاکٹر رام منوحر لویا عوض وشفیدیالے کی یو جی پی جی کی پریشہ جون یا جولائی میں کتنی تاریخ سے شروع ہونے والی ہیں تو اسٹرینٹس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکرٹس کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چنل پر پہلی بڑھا آئے ہیں تو پلیس چنل کو سبسکرائب کریں بلینٹس ویڈیو کو آن کر لیں ویڈیو کو لائی بھی کر دیں کسی طرح کوئی کوشن ہو تو کمنٹ ضرور کریں آپ سبی کی کمنٹ پر ریپلائی بھی کیا جائے گا تو اسٹرینٹس ڈاکٹر رام منوحر لویا عوض وشفیدیالے کی پریشہوں کو لے کر تیاریاں مئی میں ہی پوری ہو گئی تھی اور وشفیدیالے نے شاشن کو مئی میں ہی پریشہ کرانے کا پرستاؤ بھی بھیج دیا تھا لیکن برتے کرونا سنکرمڑ کے قراروں مئی کیا اب تو جون میں بھی پریشہیں نہیں ہوں گی جیسا کہ اسٹرینٹس لاس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ستائیس جون سے ڈاکٹر رام منوحر لویا اور وشفیدیالے کی پریشہیں پرستاوی تھے لیکن اب یہ لگ بگ کنفرم ہو گیا ہے کہ جون میں بھی پریشہیں نہیں ہوں گی تو اسٹرینٹس اب انہوں نے اگزام ڈیٹ کو لے کا ایک بڑا فیصلہ لیا اور پریشہوں کو لے کر سنبوتہ تین پرکار کی پلاننگ کی ہے جیسا کہ آپ یہاں سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اسٹرینٹس یہاں پہ تین پرکار کی پلاننگ کی گئی ہے اور یہاں پہ پہلی پلاننگ یہ ہے کہ سنکرمڑ تیسری جون تک رہنے پر جولائی میں وشفیدیالے کو کھول کر پندرہ دنوں کی وشش ککشائیں لگیں گی انتیم سبتہ میں انتیم ورش کے چھاتروں کی پریشائیں ہوں گی آف لائن اس کے بعد یہی پرکاریہ دوسری اور تیسری ورش کے چھاتر کے ساتھ ہوگی یعنی اسٹرینٹس اگر سنکرمڑ جون تک کیول رہتا ہے اور جولائی میں اگر یہی کورونا سماپت ہو جائے گا تو جولائی میں پندرہ دن کیول کلاس شلے گی اس کے بعد جو ہے پندرہ جولائی کے بعد جو فائنل یئر کے بچے ہیں بی اے بی ایسی کے ان فائنل یئر کے بچوں کا آف لائن اقزام ہوگا اس کے بعد فسٹ یور سیکنڈ یئر کے بچوں کا بھی اقزام ہوگا لیکن اسٹرینٹس یہیں پر جو دوسری پلاننگ کی گئی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سنکرمڑ کی عوضی اگر دو مہینے سے ادھیک سمجھ تک چلتی ہے یعنی اگر جون اور جولائی تک کرونا کا سنکرمڑ لگاتار رہتا ہے تب جو ہے چھاتروں کو بینا پرچھا دیئے ہی اگلی کلاس میں پرموٹ ٹڑی جائے گا جہاں اسٹرینٹس یہاں پر دوسری پلاننگ اگر جولائی تک جو ہے کرونا کا سنکرمڑ برقرار ہے تو بچوں کو بینا اقزام کے پرموٹ کر دی جائے گا ان کی پرچھاؤں کو نیرست کر دیا جائے گا اور ان کو بینا اقزام کے ہی پرموٹ کر دیا جائے گا ان کی بجی پرچھائیں نہیں ہوں گی یو جی او پی جی کے کوئی اقزام نہیں ہوں گے اور تیسری پلاننگ یہاں پر یہ اگر جو ہے کرونا کا اثر جو ہے نومبر یا دسمبر تک رہتا ہے تو پوری کی پوری اگلے سطح کی پڑھائی آن لائن طریقے سے ہوگی اور پوری سو پرسنٹ پڑھائی جو ہے وہ آن لائن طریقے سے بچوں کی کرائی جائے گی اسی بھی راج کے وش ویڈیالیوں کے چھاتروں دورہ بینا پرچھا دیئے پرموٹ کرنے کی مانگ بھی تیج ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اگر جولائی میں بھی پرچھائیں ہوئیں تو ہزاروں چھاتروں کے سنکرمڑ کا گمبیر خطرہ ہو سکتا ہے بچوں کے جیون کی سوچھا سب سے بڑی پراتھ مکتہ ہوتی ہے اسی لیے وش ویڈیالی کوئی انتیم پرچھا تھی تھی گھوچت نہیں کر پایا ہے ابھی تک اور سنبھوتہ اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پندرہ جولائی کے باد ہی پرچھائیں ہوگی اب پندرہ جولائی سے پہلے کوئی بھی پرچھائیں نہیں ہو پائے گی لیکن سننٹس اگر شاشن پرچھاؤں کو کرانی کے انمتی یا نیڈیس دیتا ہے تو پرچھائیں سورچھا مانکوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے شوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے پہلے بھی آئیو جیت ہو سکتی ہیں تو سنٹس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نیشن کو آن کر لیں جیسے ہی انویسٹی دوارہ پرچھائی دیتی کی آدھکاری گھنشڑہ کی جائے گی آپ کو سب سے پہلے ہمارے چل پر اپ ڈیٹ کر دی جائے گا ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے لیے تھینکیو